السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قربانی کے دن میں جب جانور زبا ہو جاتا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ دو غلطی کرتے ہیں اور یہ دو غلطی بہت بڑی غلطی ہے دوستو اس لیے اس غلطی کو آپ دھیان سے سنیں اور مکمل طور پر کوشش کریں کہ قربانی کے دن میں جانور زبا ہونے کے بعد یہ دو غلطی ہرگز ہرگز نہ کریں وہ دو غلطی کیا ہے دوستو غور سے سنیں دوستو دیکھیں جب جانور زبا کرنے کا ٹائم آتا ہے جب جانور کو زبا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جانور زبا کرنے کے بعد خون تو نکلے گئی لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں اس بات پہ اور پھر خون جو ہے کپڑے میں لگ جاتا ہے اور خون کپڑے میں بھائی ظاہر سی بات ہے گوشت وغیرہ بناتے وقت یا جانور زبا کرتے وقت خون کا قطرہ تو کپڑے میں لگ ہی جائے گا لیکن توجہ نہیں دیتے ہیں اور اسی کپڑے کو پہن کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اسی کپڑے کو پہنے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خون جو جانور زبا کرتے وقت نکلتا ہے وہ بہتا ہوا خون ہے اور بہتا ہوا خون یہ ناپاک ہوتا ہے جس کپڑے میں آپ کا خون لگ گیا ہے جانور کا وہ اس جگہ کا دھولنا ضروری ہو جائے گا اسی طرح سے اگر آپ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو پھر اسی کیفیت میں نماز میں کراہت ہوگی نماز گویا کہ آپ کی ہوگی ہی نہیں کیونکہ آپ نے ناپاک چیز جو کپڑے میں لگا ہوا ہے اس ناپاک کپڑے کو پہن کر کے آپ نے نماز پڑا اس وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی اس وجہ سے ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر خون لگ جائے کپڑے میں تھوڑا بہت تو اس جگہ کو دھول لیں اور نہیں دھول سکتے ہیں تو اس کپڑے کو ہی بدل کر کے رکھ دیں دوسرا کپڑا پہن لیں اور اسی میں ایک غلطی عورتیں کرتی ہیں وہ یہ کہ جب خون کپڑے میں لگ جائے تو پھر اسی کپڑے کو جس کپڑے میں خون لگا ہوا ہے وہ کپڑا اور جس کپڑے میں خون نہیں لگا ہوا ہے جو تھوڑا گندہ ٹائپ کا ہے وہ دونوں کپڑے کو ایک ساتھ مکس کر کے دھولتی ہے یہ بھی غلطی ہی ہے کیونکہ ناپاک کپڑے کو پاک کپڑے کے ساتھ دھولیں گے تو پھر اسی کیفیت میں یہ صحیح نہیں ہوگا ناپاک کپڑا ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اسی طریقے سے دھولنا پڑے گا سمجھ رہے ہیں اور اگر ناپاک کپڑے کو پاک کپڑے کے ساتھ ملا کر دھولتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک غلطی ہو گئی دوستوں اور دوسری غلطی یہ ہے کہ جب جانور زبا ہو جاتا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے برطن میں کٹورے میں یا گلاس میں جو ہے خون کا ایک دو قطرہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد پانی اسی میں ڈال دیتے ہیں اور گلاس میں یا کٹورے میں پانی ڈالنے کے بعد جس جگہ جانور کو زبا کیا جاتا ہے اس گلے میں پانی کو انڈیل دیا جاتا ہے پانی کو ڈال دیا جاتا ہے پتہ نہیں یہ کون سا طریقہ ہے کون سا رواج کہلے ہیں اور بہت ساری جگہوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جانور کو جب زبا کیا جاتا ہے تو اس کے خون کو بہت سارے لوگ اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کا خون ہے قربانی کے جانور کو زبا کرنے کے بعد خون نکلا ہے تو فریسری قیفیت میں یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے ترہ ترہ کے رواج جگہوں کے اعتبار سے ہے تو آپ کو ایک خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں دوستوں کہ بہتا ہوا خون یہ ناپاک ہے کیا ہے ناپاک ہے اب اگر کوئی بندہ خون کو کٹورے میں جمع کرتا ہے اور پانی کو مکس کرتا ہے کچھ پڑھ کر کے گردن پہ جو ہے ڈال دیتا ہے پانی کو تو یہ تو ایک طرح سے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں کوئی ان باتوں کی حقیقت نہیں ہے دوستوں بلکہ ایسا کرنا بھی غلط ہے کیونکہ پاک پانی میں ہم ناپاک چیز کو مکس کر رہے ہیں اور ناپاک چیز کو مکس کرنے کے بعد ہم گردن میں ڈال رہے ہیں اس طرح کے کام یہ بالکل صحیح نہیں ہے ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے دوستوں ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ جو خون کو اپنے چہرے پہ یا ہاتھ پہ ملتے ہیں ایسا کرنا بھی ناجائز ہے نہیں کرنا چاہیے مسئلہ آپ کے سامنے کلیر ہو گیا دوستوں خون سے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں تو آپ بالکل ساودان ہو جائیے خون ایک ناپاک چیز ہے اس سے کوئی بھی ثواب یا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا ہے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں دوستوں یہ باتیں آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے گزارشیں کس کے لئے پہشائر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ